اومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھ درود ہے پرشتوں کا بزیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک سوال آیا ہے کہ بھیک ماغنے والوں کو زکاة دینا کیسا ہے تو اس کا جباب یہ ہے کہ بھیک ماغنے والے تین طرح کے ہوتے ہیں ایک مالدار جیسے بہت سے قوم کے فقیر جوگی اور سادھو انہیں بھیک ماغنے حرام اور انہیں دینا بھی حرام ایسے لوگوں کو دینے سے زکاة نہیں ادا ہو سکتی دوسرے وہ جو حقیقت میں فقیر ہیں یعنی نساب کے مالک نہیں ہیں مگر مضبوط و تندرست ہیں کمانے کی قوت رکھتے ہیں اور بھیک ماغنہ کسی ایسی ضرورت کے لیے نہیں جو ان کی طاقت سے باہر ہو مزدوری وغیرہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے مفت کھانا کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے جس کے سبب بھیک ماغتے فرتے ہیں ایسے لوگوں کو بھیک ماغنا حرام ہے اور جو انہیں ماغنے سے ملے وہ ان کے لیے خبیص ہے حدیث شریف میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نہ کسی مالدار کے لیے صدقہ حلال ہے اور نہ ہی کسی طوانہ تندرست کے لیے ایسے لوگوں کو بھیک دینا مناہ ہے گناہ پر مدد کرنا ہے لوگ اگر نہیں دیں گے تو محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہوں گے اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ یعنی گناہ اور زیادتی پر مدد نہ کرو مگر ایسے لوگوں کو دینے سے زکاة ادا ہو جائے گی جبکہ اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو اس لیے کہ وہ مالی کے نصاب نہیں ہیں اور بھیک ماغنے والوں کی تیسری قسم وہ ہے جو نہ مال رکھتے ہیں نہ کمانی کی طاقت رکھتے ہیں یا جتنی کی حاجت ہے اتنا کمانے کی طاقت نہیں رکھتے ایسے لوگوں کو اپنی حاجت پوری کرنے بھر کی بھیک ماغنا جائز ہے اور ماغنی سے جو کچھ ملے ہو ان کے لیے حلال و طیب ہے یہ لوگ زکاة کے بہترین حقدار ہیں انہیں دینا بہت بڑا سباب ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں جھڑکنا حرام فرمایا گیا ہے لہٰذا بھیک دیتے وقت مسلم کو جان کر ضرورت مند کو جان کر حقدار کو جان کر کے ہی بھیک دیں تاکہ آپ کی زکاة فطرہ ادا ہو اور ایسے موقع پر مدارس اہل سنت کی تحقیق کر کے انہیں بھی زکاة فطرہ کی رقم دیں اور جو سفرہ آتے ہیں زکاة اور فطرہ لینے کے لیے ان کی قدر کر کے احتراما ان کو زکاة کی فند دینے کی کوشش کریں واللہ تعالی و رسول عالم بس سباب السلام علیکم و رحمت اللہ و براکاتو